کلک کون سبکرائب بٹن پریس بیل آئیکن ڈیلی ریسیپیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آمنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھماکہ ریسیپی آمنہ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بریک فاسٹ جو کہ بہت آسانی سے بننے والی ڈیشیں بہت زبردست مزے کی بہت زائقے والی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں چلے اب چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے بریٹ کا سلائس لیا ہے اس کو میں اس طرح سے کٹ کے بیچ کا پارٹ نکال لوں گے سلائس کو چاروں طرف سے کٹ لیا ہے اب اس کا بیچ کا پارٹ نکال لوں گے اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اب ہم اس کی فیلنگ کی تیاری کر لیتے ہیں ہم نے لیے ہیں دو انڈے اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھی ٹی سپون پسی کالی مرچ آدھی ٹی سپون پسی مرچ اور نمک آدھی ٹی سپون اور اس میں ایک چھوٹا سا ٹی مارٹر کٹ لیا ہے ایک چھوٹی سی پیاز ایک دو ٹی بل سپون سویٹ کورن لیے ہیں تھوڑا سا ہرہ دنیا ہے ایک ہری مرچ کٹ کے ان سب کو انڈوں میں ملا لیا ہے اور ان کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے توا رکھیں گے چولے پہ اس میں ہلکا سا آئل لگائیں گے اور بریٹ کو اس طرح سے رکھ دیں گے جو ہم نے فیلنگ تیار کری تھی وہ اس میں ہم ڈال دیں گے ہلکی آج پہ اس کو پکائیے گا جو آپ کو سبزی پسان ہو وہ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ آلیف بھی ڈال سکتے ہیں بن گوبی بھی ڈال سکتے ہیں آل پیاز بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسان ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اب اس کے اوپر میں چیدر چیز ڈالوں گی آپ چیز کا سلائز بھی رکھ سکتے ہیں اس میں مگر میں نے صرف چیدر چیز بھی ڈالی ہے اس میں اس کو لو فلم پہ پکائیں گے بریٹ کا جو ہم نے سلائز کٹ کے رکھا تھا اس کو ہم اوپر سے رکھ دیں گے وہ ہلکی ہلکی سے اس کو دبا دیں گے تیز آنچ نہیں کرنا ورنہ یہ نیچے سے جل جائیں گے اب یہ نیچے سے ہو گئے ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں نیچے سے کتنا پیارا کلر آیا ہلکی آنچ رکھئے گا ہلکی آنچ پر بہت پیارا کلر آئے گا اسی طرح میں نے سب تیار کر لی ہے یہ دیکھیں اتنے پیارے اتنے اچھے بنے ہیں زائقے میں بھی بہت مزے کے ہیں سانی سے بننے والی ڈش ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا بریک فاسٹ میں بنائیں بچوں کو لنچ میں دیں بہت مزے کے ہیں یہ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیے تو لائک کریں فیملی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ریسیپی لے کے حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ